ملک سے ہر صورت دہشت گردوں کا قاتمہ کریں گے دہشت گردوں کے ساتھ ریایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پاکستان میں گھس بہٹیوں کا قاتمہ ضروری ہے ملک دشمنوں کا قاتمہ ترقی خوشتھالی کے لیے ناگوزی رہے دہشت گردوں کے ناپاک ازائم کو خاک میں ملانا ہمارا فرض ہے آرمی چیف کی لیڈرشپ میں دہشت گردی کو قاتم کریں گے ملوچستان میں قیام عمد کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ریاست پاکستان کو ماننے والوں سے مذاکرات ناگوزیر ہیں گوادر میں دھرنے اور حملے کیے جا رہے ہیں دشمن پاک چین دوستی میں رکھنا ڈالنا چاہتے ہیں دشمن پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیہ دی ایک سو پچاس ارب ڈالر کا نقصان ہوا پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صرف بیس ارب ڈالر ملے شہباش شریف کی نیشنل ایکشن پلان کی صوبائی ایفکس کمیٹی کے اشراس میں گفتگو ملوچستان میں قیام عمد کے لیے حکومت کا بڑا فیصلہ افسران کی تائیوناتی کی پولیسی بنا لی شہباش شریف نے کہا بدقسمتی سے ایک تاثر ہے سیول افسران بلوچستان آنے سے کتراتے ہیں بلوچستان میں کابل اور ہونہیار افسران کی تائیوناتی انتہائی ضروری ہے بلوچستان میں افسران کی تائیوناتی سے متعلق پولیسی بنائی ہے اٹھالیس وی کومن کے آفیسرز کو بلوچستان لائیں گے بلوچستان میں تائیونات افسران کو مراد دی چاہیں گی بلوچستان حکومت کی مشراورت سے پالیسی پر فوری عمل درامت ہوگا وزیراعظم کی زیر استدارت نیشنل ایکشن پلان کی صبح اپکس کمیٹی کا اشلاس کا اعلامیہ جاری اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید آسف بنیر نائے وزیراعظم وفاقی وزیر داکلا محسن نکمی اور دیگر کی شرکت اجلاس میں شرکا نے بلوچستان میں حالیہ دہشتگردی کے حملوں کے شہدہ کے لیے فاتحہ خوانی کی متاثرین کے لواحقی سے ظہاری ایک چہتی بروقت جواب دینے پر سیکیورٹی فورسز کی بہادری کو سراحا کیا وزیراعظم شہباز شریف کی زیر استدارت بلوچستان کی سیکیورٹی اور دیگر امور سے متعلق عوامی نمائندگان کا اشلاس آرمی چیف جنرل سید آسف منیر کی شرکت نائے وزیراعظم استحاق دار گورنر وزیراعظم بلوچستان اور وفاقی وزراکی بھی شرکت بلوچستان میں سیکیورٹی کی صورتحال اور دہشتگردوں کے خلاف چاری آپریشنز کا جائسہ لیا گیا سیاسی جباتوں کی سینئر خیادت نے بلوچستان کے عوامی مسائل سے شہباز شریف کو اقاق کیا اجلاس میں ماثوم شہروں کو نشانہ بنانے والے بستلانہ حملوں کی واضح الفاظ میں مصمت دہشتگردی کے خاتمے کے لیے تمام وسائل کو بروے کار لانے کے عاظم کا اظہار ہم نے فیصلہ کیا ہے دہشتگردوں کا ہر جگہ پیچھا کریں گے بلوچستان میں بڑے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے اپیکس کمیٹی اجلاس میں حکمت عملی بنائی گئی دہشتگردی کے بڑھتے واقعات کی مختلف وجہات ہیں اگر رامدہ گھٹی واپس آنا چاہتا ہے تو ہم آج بھی ڈائلوگ کے لیے تیار ہیں ایک آدمی سے مزاکرات کر کے بلوچستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے بشیر زیب مزاکرات کے لیے تیار نہیں تو کس سے مزاکرات کریں بشیر زیب اور مہرنگ بلوچ ملک توڑنا چاہتے ہیں گلڈ اور بیٹ تالبان کر کے دیکھ لیا اس کا ریزلٹ سب کے سامنے ہے ایف سی کی چیک پوسٹ بناتے ہیں تو شور کیا جاتا ہے مزیرہ بلوچستان سرفراز مکٹی کی دنیا نیوز کے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کہا بلوچستان میں پہلے نوکریاں بکتی تھی اب ایسا نہیں ہوگا تین ہزار کے تریب نوجوانوں کو سکولرشپ دے بزیراعلا خیبر پاکتنو خالی امین گنڈاپور کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے دہشتگردی پر قابو پانے کے لیے زلہ تانک اور لکی مروت میں ساسو اکیان میں نئی اسامیاں منظور دہشتگردی کے کیسز کی موثر پیروی کے لیے خیبر پاکتنو خال سیٹڈی میں پروسیکیوچر کی سولہ اسامیاں منظور پولیس کے لیے دس مزید بکتر بند گاڑیوں کی بھی منظوری سبائی کابینہ اجلاس میں ساتھ قرار دا دے وفاقی حکومت کو بھیجنے کی منظوری دی گئی سیاست پر کچھ عرصے کے لیے پابندی رکھا دینی چاہیے گورنر سن کامرانٹسوری کی تجویز کہا کم از کم کچھ ماہ کے لیے سیاست کو منجمن کر دینا چاہیے سیاست معاشی بہران کو ختم نہیں ہونے دے رہی معاشی بہران پر سیاست نہیں ہونی چاہیے پاکستان نازک حالات سے گزر رہا ہے وزیراعظم کی انتک محنت کے باوجود ریزلٹس نہیں آ رہے تمام سٹیک ہولڈرز ٹیبل پر بیٹھیں اور فیصلہ کریں پاکستان کو آئندہ کیسے چلانا ہے سوشل میڈیا پر نفرتوں کا بیانیاں پھیلایا چاہ رہا ہے سوشل میڈیا پر منفی پوسٹ لگانے سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ پاکستان سروائے کاری کے لیے موضوع نہیں آج ملک میں کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں صدر مملکت آصیف علی زرداری نے اسلامباد لوکل گورنمنٹ ترمیم بل دوہزار شاویس کی منظوری دے دی صدر مملکت نے بل کی منظوری آئین کے آرٹیکل سیونٹی فائیف کی تحت دی بل کا مقصد اسلامباد لوکل گورنمنٹ ایکٹ دوہزار پندرہ میں ترامیم کرنا ہے سندھ میں سولر ہوم سسٹم پروگرام کا آغاز شیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سوچ آن کر کے منصوبے کا اپتتہ کیا سندھ حکومت پروشیکٹ کے تحے دو لا خاندانوں کو سولر سسٹم فراہم کرے گی شیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے تقریب سے خطاب میں کہا منشور کے مطابق قریب عوام کو سولر دے رہے ہیں سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ میں سولر پنچائیں گے آگلے مرحلے میں میڈل فلاں سبسیڈی پر سولر سسٹم فراہم کریں گے دوسرے صوبے بھی ریلیف دینے کی بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے پلاننگ اور کام کرنے میں وقت لگتا ہے ایک دم اعلان نہیں کیا چاہتا مسلم لیگ نون نے چودہ روپے فی یونٹ بشلی سستی کرنے کا اعلان کیا ایران کی حد تک بشلی سستی کرنے کو ویلکم کرتے ہیں وزیراعظم نے کہا جو بشلی سستی کرنے کا اعلان کیا میری سمجھ سے باہر ہے دو ماہ کے چکر میں بارہ مہینے عوام کو تکلیف ہو تو ایسے منصوبیں نہیں ہونے چاہیے ہم بشلی کے حوالے سے پائے دار حل چاہتے ہیں بلاول بھٹو نے ملک میں مہنگائی کا ذمہ دار بانی پیٹر آئی کو قرار دے دیا کہا بانی پیٹر آئی کے ایک پیسنے کی وجہ سے آج پیٹرل اشیہ خرونوش مہنگی ہوئی ہیں دو لاکھ سولر سسٹم منصوبے کو آئندہ دو ماہ میں مکمل کر لیں گے ایک سولر پلیٹ، ایک پنکھا، تین بلڈز اور چارچر پیکچ میں موجود ہے دوسرے لوگ ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں اور ہم سکین دے چکے ہوتے ہیں باقی سوبے فیصلے کرتے ہیں پھر پچھتاتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا یہ چیرمن بلاور بھٹو زرداری کا انیشیئٹیو ہے ہم نے بلاور بھٹو کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے سب کام کر کے دکھایا لوگ تنقید ضرور کرتے ہیں کسی متاثر شخص کی داد رسی ہوتی ہے تو ہم ساری تنقید بھول جاتے ہیں وزیراعلا سن مراد علی شرخ کا تقریب سکے دا سبائی کابینہ نے پنجاب اور اسلامباد کے لیے بشلی کے بلوں میں رلیف کی منظوری دے دی پنجاب زکاة و شرک آنسل کی تشکیل کی بھی منظوری وزیراعلا پنجاب مریم نباس کا کہنا ہے بشلی بلوں میں رلیف لوگوں پر احسان نہیں ان کا حق ہے عوام کے ساتھ مبھائیں گے رلیف کے ساتھ 20 لاکھ بشلی کے بل سارفین تک پہنچ چکے 46 عرب روپے سے عوام کو بشلی کے بل میں رلیف دینے کا وزیراعلا نواز شریف کا ہے کریڈٹ ان کو ہی ملنا چاہیے جلد سولر پینل پروگرام شروع ہو جائے گا اگلی گھرمیوں میں بشلی کے بل میں رلیف دینے کے لیے کام ابھی سے شروع کر دیا سندھ میں توفانی بارشوں کا سپیل کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن اور گلچن حدید میں 20 میلی میٹر ریکارڈ ہوئی ملک میں سب سے زیادہ میر پرخاص میں 107 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی حیدر آباد میں وقت وقت سے بارش نشیبی علاقوں میں پانی جمع مرکزی شہراؤں پر بھی جگہ جگہ پانی سہون اور کاشو کے پہاڑی علاقوں میں بارش کے بعد ندی نالوں میں تو کیا نہیں پانی منچور جھیل میں داخل کاشو کے دس سے زائد دہاد زیریاب درگا گاچی شاہ سمیت سو سے زائد دہاد کا شہروں سے زمینی رابطہ منکتہ دادو میں دریائے سندھ کے پانی سے کچھے کے علاقوں میں سلاوی صورتحال برقرار سیون اور منجوہن میں دریائے سندھ کے پانی سے ساٹھ دہاد زیریاب پچیس سکولز ٹوپ گئے دھر پارکر میں بارشوں سے کچھے مکانوں کو نقصان سجاول میں چار دن سے جاری بارش نے تباہی مچا دی کئی گھروں کی چھتے گر گئیں میر پور بڑوروں میں سیم نالوں میں شگاف پڑ گیا کئی دہاد زیریاب آ گئے بارشوں کے باعث انگامی صورتحال سینیمٹنے کے لیے تمام ضروری تیاری مکمل ہونی چاہیے وزیراعلا سن کی محکم موسمیات پی جی ایمے کے سائیکلون الٹ پر ہدایت چاری انتظامی اور بلدیاتی اداروں کو مزید متحارک رہنے کا حکم کہا صوبے کے تمام ہسپتال اپنے انتظامات بہتر کرے سٹاف کی حاضری بھی یقینی بنائی چاہے سمندر کی صورتحال غیر معمولی ہونے کے باعث ماہی گروہ کے لیے ہدایات چاری کی چاہے مشرقی بحیرہ عرب سے سمندری طوفان اسنا کراچی کے جنوب کی جانب بڑھ رہا ہے محکم موسمیات کا کہنا ہے سمندری طوفان کراچی کے قریب تر ہونے سے موصلہ دار بارش کا امکان ممکنہ سمندری طوفان کے خطرے کے پیش نظر تھٹھا میں ایمرجنسی نافذ کراچی کے تمام سرکاری یونیٹی سکولز آج بند رہیں گے ہیدر آباد اور ٹرنڈویار میں بھی آج سکولز بند رہیں گے ملک میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جواری لہور میں بادر برس پڑے اسلام آباد میں بھی وقفے وقفے سے بارش مری کا کوہسار مری میں بھی شدید بارش موسم میں خند کیا گئی خصور گندیا عارف والا گوجرا لاندیا سمیت کئی علاقوں میں بھی موصلہ دار بارش نشبی علاقے ذریعاب اٹک میں سلابی ریلی کے باعث نواہی گاؤں فاروق آباد کو شہر سے ملانے والا پول ٹوٹ گیا علاقے کا شہر سے رابطہ منکتہ ازاد جمہو کشمیر کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش وادی نیلہ میں شدید بارش کے باعث دریاد جوہکرہ میں دکیانی ندی نالوں پر لگے پھل دکیانی میں بہ گئے شہرہ نیلہ متعدد مقامہ سے لینڈ سلائٹنگ کے باعث بند سکردو میں سیاہوں کی گاڑی پر تودہ گر گیا ایک سیاہ چون بہاک تین زخمی پی ٹی ایم اے نے زلہ اوستہ محمد کو شدید بارشوں اور سلاب کی وجہ سے آفت زدہ قرار دے دیا نوٹیسٹیشن جائے ملک میں جلز نئے الیکشن ہونے جا رہے ہیں مستقبل بانی پیچھ رائے کا ہے اپوزیشن جماعتیں متحد ہیں اپوزیشنل لیڈر قومی اسمبلی امیر ایوٹ کی میڈیا سے گفتگو کہا ملک میں فارم سینتالیس کی حکومت ہے حکومت نے مہشت کا جناسہ نکال دیا ملک میں مہگائی روچ پر ہے حکومت کے پاس بیشنے کو کچھ نہیں نہ ایم ایف انہیں مانتی ہے اور نہ دنیا پنجاب پولیس دہشتگرد پولیس بن چکی ہے کچھے کے علاقے میں پولیس ملازمین کی شہادت پر آئی جی پنجاب کو استیفہ دینا چاہیے پاکستان شگرمیلز اسوفییشن پنجاب زون کے تمام میمبران کا ہنگام ایشلاس چینی کے 12.5 لاکھ سنسر پلس ٹاپ کی موجودگی میں اگلا کرشنگ سیزن شروع نہ کرنے کا متفقہ فیصلہ شگر انڈسٹری کی صبح اور فیڈرل سطح پر مکمل ڈی ریگولیشن تک بھی کرشنگ سیزن شروع نہیں ہوگا اسوفیشن نے کہا کہ اپنی سخت ریگولیشن میں کرشنگ سیزن شروع کرنا ناکابلے عمل ہے شگر انڈسٹری کو گلدوم چاول اور مکائے کی فصلوں کی طرح اپنی مارکٹ کی سہولت دی جائے تمام اقدمات کاشت کاروں کے حق کے لیے اٹھائی چاہ رہے ہیں سرپلہ سٹاک ہوتے کرشنگ سیزن شروع کرنے سے کاشت کاروں کے رکم پھس جائے کی مارکٹ میں چینی کی فروک نہ ہونے کے برابر ہے اولمبی گولڈ میٹلسٹ ارشد ندیم کو حلال امتیاز عطا کر دیا گیا ایوان صدر میں خصوصی تقریب کا انعقاد صدر ممرکت نے ایک قومی ہیرو ارشد ندیم کو حلال امتیاز سے نوازہ صدر ممرکت نے ارشد ندیم کے لیے اپنی جوانت سے دس کروڑ اعنام کا بھی اعلان کیا صدر ممرکت عاصف علی زرداری سے ارشد ندیم نے ملاقات بھی کی صدر ممرکت نے ارشد ندیم کی شاندار گامیابی مسلسل محنت اور لگن کو سراحہ کہا ارشد ندیم نے اولمپک کا ریکارڈ برا کر ملک کا اثر فقر سے بلند کیا ارشد ندیم نے حلال امتیاز ایوارڈ دینے پر صدر ممرکت کا شکریہ ادا کیا ارشد ندیم کا جوانت سے دس کروڑ ایوینٹ کا آرمی ریکارڈ توڑنے کے آسن کا اظہار صدر ممرکت نے ارشد کی کامیابی میں رہنمائی پر کوچ سلمان اقبال بچ کی خدمات کو بھی موسیقی